جتھے بھی جاوہاں مناتے ٹنا دے حساب نہ روزانہ گلاب دے پھول جمعے چھ جاوہاں تے اتھے بھی پورے پاکستان چھو لوگ میری گڑی نو بھی دفن کر دین دینے پھول آئی تے میں نو بھی دفن کر دین دینے تے میں جو دے پھول سٹھ دے ہوں دے نا تے میں اس ویلے دل چھ پتہ کی سوچ دا ہونا میرے اندر خیال کی آنڈائی میرے اندر بھوک کی اٹھ دیئے میں کہنا خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو بڑے آئیان بھئی میرے صاحب نو بڑے آئیان اچھا اچھا لو جی پھر رجی صاحب کہنے رہے انج نہیں انج کہ انج کر لینے پھر بھئی میں نو پتہ رات دے تین بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گریندہ نہیں یہ نا ماشاءاللہ ساری سبحان اللہ تے ساری رات واقعی لہ لے جی ان جنہی کو بچگین ہو میں نو دے دیو میں نال لہ جاؤ میاں سا فرمادہ نے خاص خاص جنہ بھئی خاص خاص جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیان بھائی دیدار کے قبل قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی نایت ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے جدو گلاب دیاں پھولا دیاں پتیاں سارا دن من اٹھانا دے حساب نال میں وصول کرنا نا تے میں اکثر نوجوانوں نے کہنا بس ادھی اکی وجہے کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ کسے چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ مٹی دے لڑی پہ ہی ہوئے نہ تو سو سال پہ ہی روے تو دیری یہ دو سو سال پہ ہی روے تو دیری یہ دو سو سال روے تو دیری یہ جائے تو مٹی دے دھیری نو اٹھا کے نال لائے جائے کوئی یا اتھ جائزا ہو دھو بنا دے رہے گا پیالا آئی پ کے پیالے ہوجود بھی بنے ہو جائے کاری گردے ہاتھ بس کسی اللہ والدے ہاتھ لگ جانا تی پھر چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھولو پہ بس اللہ والدے لڑ لگ جاؤ کسی اللہ والدن القرب حاصل کرو کسی اللہ والدی بارگ چھپیش ہو جائے کرو گرامی قدر حضرات میں مانا والا بلکل بھی مقرر بن کے خطیب بن کے نہیں ہوں دا کیونکہ میرا گھار ہے میرا ویڈا ہے تسی میرے ہو میں تو آڑا ہوں میرا تو آڑا ایسا رشتہ جنہا ساری زندگی نہیں بنا انشاءاللہ العزیز اور قیامہ تک بھی اللہ کرے دنیا قبرو حشرہ در رشتہ اللہ سلامت رکھے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربے جسانوں جگہ ملے اتھے کپرچی سے یہ تو آڑی کتے گئے بھائی بھائی میں گزارش کرنا ایک بابا جی منو پہلی بھائی کانے چاکھے آن دے آساری کی میرا بھائی فاوت ہو گئنے نور جمال صاحب ایک باری کانے لے سارے مجمعنوں کو ایک میری دی غلام اس طرف ایک باری سارا مجمعن ایک باری دل چدروشی پڑھ کے نا دل ویچ اینہ جنہا باستے آکھے نا انہوں نے انہوں نے انہوں نے عیسال سواب کر دیو کہ اللہ انہوں نے دلوں نے پہنچا کہ انہوں نے دی کبر بناور کرے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل دے متعلق تے تسی کننے بجے آوگے مکہ چننے بجے کو وہ گے مونے بجے آجا وہنگا بس دوسرا پریشان نہیں ہونا کیونکہ محفل تسانی کروانی جڑے سائیاں کروانی ہیں نا وہ آپ پہ کروالنگے میرا ایمان عزوی صاحبے وے انہ دی چودویں سالانہ محفلے میں نے رب کعبہ دی قسم ممبرتے میں کھا کے کہنا پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ میرا یقین کہ ایمان پختہ اس بات ہوتے جب تک پچھلیاں قبول نہ نہ اگلی حمدی اللہ تفیق نہیں دے دا چودویں ہو گئی یہ دا مطلب تیرہ ساریاں قبول ہو گئی ہیں تجڑے کریمہ نے تیرہ قبول کی تھی ہیں انشاءاللہ چودویں کر کے پندر میں دوی تفیقہ تاک فرما دے کن گے تو بہت خوبصورتی جتے ما رات دے تین بجے تسی انج بیٹھے ہو ماشاءاللہ جو میں محفل ہون شروع ہوئی اس زوکنو اللہ سلامت رکھے گھر چے ایک زدی بچہ ہوئے نا ایک زدی بچہ اور رات نو روئے تے ماں صبح لیا کے کہن دی آسی صاحب پیر صاحب قبلہ جی انو دم کر دیو اے رات انو نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے گھر چے ایک زدی بچہ ہوئے تے نا ساؤن دین دا ہے صوفیاء فرما دے نے عشق زدی بچے دی ترہ ہون دا ہے اے آجائے نا تے نا ساؤن دا ہے اے عشق رسول یہ جنہیں مینوں تے توانو آج ساری رات دی تے بٹھا کے رکھے آئے اج دا انوان حضرت امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو میں انشاءاللہ آج اس حسنی تا ذکر کرنا ہے جیڑی کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑھے تے کھیڑ دا رہے ہیں میں اس ذات پاک تا ذکر کرن لگا جیڑی مولا علی المرتضی شیر خدا دا وڈا لالتے شہزادہ ہے میں عوضہ ذکر کرن لگا جیڑے ہتھاں تھے امام حسین نے بھی حطرہ کے ویعت کی تھی ہوئی ہے میں امام حسین نے بھی پیردہ ذکر کرن لگا گرامی قدر حضرات میں اس حسن مجتبار ذکر کرن لگا جیڑی شکل مصطفیان ال اتنی مل دی کہ میں پنجابی چکمہ ایسا کمہ میرے بابا جی تاج دار چورہ شریف ایک دن میں نے فرمان لگے آپ فرما دیں میرے نائل ایک نات خاندہ میں بہت پرانی گل پرمان نے انیس سو ستر تو بھی پہلے دی آپ پرمان نے مانو آکھ ہے جی میں نے آج ایک او شہر سناوے جیڑا ما زندگی چکا دے سنے ہیں نہ ہوئے کہ آج جو انام کمے گا دیما گا انہیں آکھ ہے لو پھر پیرو آج ما تو نے ایک شہر سناوے لگا تو سا زندگی چنہی سنے ہونا فرما سنا تو اوکین لگا کج دنہ تو دل اے میرا اٹھیا وٹھیا رہند ہے کج دنہ تو دل اے میرا اٹھیا وٹھیا رہند ہے میں جیڑی سونی صورت ویکھا چولہ تیرہی پہند ہے تو میں اسے ذات دا ذکر کرن لگا جیدی شکل وکھی ہے تو چولہ مصطفیٰ دا پہ جانے ہیں جیدی شکل مصطفیٰ کریم نے اتنی مل دیئے کہ انہوں وکھا مصطفیٰ دا چولہ پہند ہے یہ نام یہ قدر حضرات میں قرآن مجید فرقہ نے حمیدی آیت مبارکہ پڑھی امام حسن حسین بچ منچ بیمار ہوگے نبی کریم نے خبر ملی کہ دو ترے بیمار نے سرکار دو ترے اندھی تیمار داری واسطے تشریف لکے آئے اس سے صحابی نے مولا علی نے مشورہ دیتا کہ توسی منت من لو سخنا سکھلو نظر من لو کہ اللہ توانے پترہ نے شیفہ دے وے مولا علی نے فرمایا رب نے پترہ نے شیفہ دے وے سیدہ پاک پردیج فرما لگی ہسنین ٹھیک ہو جامن تین روزیں ماں بھی رکھا گی امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما نے فرمایا اللہ سنو شیفہ دے وے تین تین روزیں اسی بھی رکھا گے ناؤں جبانو پہلا روزہ رکھے کہ آل نبی والے سیری فانی نہ کر لی افطاری دا میل آیا دسترخان سجایا تو دروازہ کھٹ گیا اچھے کون آبادی ایک یتیم آیا سیر خدا نے سارا دسترخان اٹھایا تو منگتنو دے دیتا ناؤں جبانو دوسرے دن افطاری داویلہ آیا پھر دروازہ کھٹ گیا پچھے کون آبادی ایک مسکین آیا اے نبی دے گھر والے کچھ عطا کرو مولا علی نے سارا کھانا پھر عطا کر دیتا تیسرے دن افطاری داویلہ آیا پھر دروازہ کھٹ گیا پچھے کون آبادی کے قیدوی آیا اے نبی دے گھر والے ہو مولا علی گھر آئے تھے سید عالم نبی پاک بھی پچھے گھر آگے آکے سیدہ گھر آئے تھے مولا علی تھے بچے انہوں بٹھا کے فرمایا علی تیسرے دن کی کر دی رہے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ تیسرے دن سخاوت کر دی رہیا عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پوچھ دے ہو فرمایا سخاوت اسے اپنے ویڑے کر دے رہے ہو تیسرے دن اب قرآن میرے ویڑے اتار دا رہا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی فرما دے اس پہلے نبی پاک نے اے آیت مبارکہ پڑھی آنکھو سبحان اللہ تمہیں بھی پڑھا میں نے پتہ لگے میں مانا والے بیٹھا انہوں چی سبحان اللہ فرماو مدینہ آواز جاوے میں نے پتہ لگے اسٹیج والے شام دل ہے کہ ہونتا کوئی نہیں بولیا بھئی بات برادران نے سٹیج یہ سواس نے اچھا بنایا سی کہ جنہیں سٹیج تھی بیٹھن اچھے بیٹھن اچھے سبحان اللہ فرماو قبلہ اے آسی صاحب دیگر علمہ آمین فرما رجوی صاحب آمین فرما میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جنہ اچھا جو سبحان اللہ فرما اس سال اپنی امین الحاج کا رکھے آوے خون جنہ ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنی امین تو ابو نالو بڑا کر کے آوے جنہ ایس تو اچھا بولے آجر آ تو سویں خواب اچھا کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جنہ اچھا بولے جاگ جاں مفہلے جو سونے دادی دار کرا دے ہاں خون کامے تھے رکھیا جنہ پھر حولہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جائے جنہ پچھے سویرے لوگ تیرے گلے نکی ہویا آخی راپی ساڑے مانا والے نبی پاک دا ملا سیمہ سبحان اللہ ہی کہندہ رہے آخی راپی ساڑے مانا والے دا سمرلے دا جدہ پلاٹ ہوئے فیصل ٹاؤنے چھے او کڑا میروں دا جدہ بیر یہ ٹاؤن چھے دا سمرلے دا پلاٹ ہوئے انہوں تے رات نید نہیں ہوں دی میں نمی رہا ایک کباری سبحان اللہ کہ یہ جنہ چھے درخت لگ دا ہے آج یہ نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنہ چھے باغ لگا کے آئے خور چاہ بول شبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بایدیو نتہا مالا حبی مسکین موسیقی موسیقی پروردیگار نے فرما اوجڑے اللہ دی محبت اندر کدہ مسکین کھلا دینے کدہ یقین کھا دین کھلا دینے قبلیوانے فرمایا علی تین دین کہوڑے ہیں اندرہ یا ارض کی دین موسیقی 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 فرمایا فائم اللہ احرم اولاد ہو جبریل و اصالح المؤمنین اللہ نے فرما جبریل و بیجرا نبی دا مولاد نبی دا مددگار ارد کی تھی کبلی والیا کیا ہو جبریل مشکین ہے فرمایا اکلکی چبیہ دار نبی کا در زابعی ہے مجھے جبریل کیا مشکین ہے کیا لگا نانا پہ دلم مہور تا خطیمہ سارے ملائکہ دا استادا سارے ملائکہ دا شردارا مجھے کبلی والے مشکین کیوں پر مارے جبریل و لحبا دبے کی دنیا والے ہو او جب میں دلم مہور تا خطیمہ او جب میں نبی دا مولاد نبی دا مددگارا او جب میں اکلکی چبیہ دار نبی کا در زابعی آ پر جدو نبی دی بی بی زارہ دب پوپایا جہے ہیں ایتھے میں جبریل بن کے نیعودا مشکین بن کے دسنا جانا محمدی دی دا درواتے دے مشکین بن کے دے آجے ہیں جو محمدی دی کھولو منگو گے ہیں سونے بیٹی ارطا کردے میں او درواتا جی تھے جبریل بھی مشکین بن کے آ رہے ہو نو جوانو میرا ایمان لیکن دا جبریل جد لنگر لے کے جاندائیو بیگا ہو ملے پر جائیو بیگا ہو بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا میں پڑے لگا بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسکل اللہ اچھا کھیڑے بیلی نو لگ دا کہ میرا لنگر مدینہ ہو دا میں نبی دی آل دے صدقے دے پہ پالا او بندہ ہاتھیں پڑا کرے ہاتھیں تھے رکھے اے تھے اے تھے میں بیکھنا کھنے نہیں کھڑا کی تا بڑا ہاتھ ایس طرح نہیں ایس طرح کٹورے بنا لو کٹورے جنو لگ دا میں مگتہ بن کے بیٹھا نبی پاک دے بووے تے او سخی دے بووے مگتہ خالی ٹوڑ جاوے نا سخی دے بووے نو لاج لگ جان دیئے کہ اسی تیونا دے بووے بیٹھے جڑے کھڑے مگتے خالی جان دین دے ہی نہیں آج مطانونا دی سخابہ تا ذکر صرف ایمام حسن دی سخابہ تا ذکر سنانا ہے رضی صاحب کی بلا آئی انوان کسا بچہ اللہ مڈی زمان سنیا پر آج ایمام حسن دی میں صرف حضرت ایمام حسن دی سخابہ تا ذکر انہیں سارے ملکے میرے نال پڑیئے بڑا لجبان ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے تکروں میں پڑتا ہے زمان یا بڑا لجبان تیرا تیرا پڑتا ہے زمان یا بڑا لجبان میں قیامت میں اٹھا میرا نام نبی پاک سارے سارے بڑا لجبان سارے 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 بڑا لجبان سارے مرد سارے بڑا لجبان یا مدی جبان ، سارے سارے بڑا لجبان رسول اللہ موسیقی 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 ربیت میرا دبارا یا رسول اللہ صدا بخدا ربیت میرا دبارا یا رسول اللہ ربیت میرا دبارا یا ربیت میرا دبارا یا رسول اللہ ربیت میرا دبارا یا ربیت میرا دبارا یا رسول اللہ ربیت میرا دبارا یا ربیت میرا دبارا یا ربیت میرا دبارا cau ربیت میرا دبارا یا رضی اللہ رای chouk 2020 تبارا تمام agree کہ ساڑھے پاکستان وے جتے پریندے صبح مشرق والو اٹھ دینے تے داران دیاں داران بنا کے مغربل جاندینے تے شامنو مغربلو دانے چوگ کے نا تے مشرق والو اٹھ کے آن دینے پر واہ ہوئے کبوترو نبی دبوے تے بیٹھے ہو ساڑھے پریندے آپ اٹھ کے جاندینے دانے چوگن اتھے دانے پاکستان تو ٹور ٹور کے آپ پے آن دینے کیونکہ نبی دبوے جو بیٹھے نا ایک دن جبریل ایک کپڑا ریش بھی کپڑا لے کے آئے میرے نبی کھل اُتھے نے ایک بچے دی تصویر بنی جبریل نے کپڑا کھولیا نا تے بچے دی تصویر حضور نے فرما جبریل میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھو لگ گئی جبریل مسکر آکے ارز کی تی یا رسول اللہ اے تواری تصویر تی نہیں حضور نے فرما تے لگ دا تے میرے بار گئی یہ بچہ ایک ہونے ارز کی تی یا رسول اللہ مٹھو سیدہ زارہ پاک دے گر حسن آیا جائے یا رسول اللہ حسن آیا جائے او دی صورت نا بھی نہ لیتی ملدی کملی والے خرامہ خرامہ جدو آئے سیدہ کائنات نے امام حسن سبز رنگ دے یا بعد میں کتاب آج پڑے آکے زرد رنگ دے کپڑے چھو لکیٹ کے نا تے نبی کریم علیہ السلام دی جدو گوڑی چھو رکھیا نا موسیقی 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 کہ اپنے پتردہ بچپن یاد آ جادا ایسا او شبیح مصطفی ایسا او سید الاسخیاء گرامی قدر حضرات جیدی صورت نبی نا ایسی مل دی انہوں بے کہ لوگ انہوں نبی دا چولا پہ جادا تسی توڑا حولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا ماتر کدرے کو شہید نہ ہو جائے ہاں میری لنگر کھانوالی کاؤں ماشاءاللہ ہونہی لنگر بھنڈ کے بھیگ لو تو رولا بیکھا جی تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کیا یا کرو بندہ سبحان اللہ لکھے جو گئی ہو جاندہ ہے امی نے دس کے بھیجا تو پلی آئی مصطفیٰہ لنگر کو سننی مانا بھتر بولو سبحان اللہ سٹیج والے میرا حوصلہ بتاؤں میں نبتہ لگے میں اپنے جی بیٹھا ہوں چاہ بولو سبحان اللہ میرے آقا نے گودی میں چلے لیا ہونہ اپنی زبانیں یو ہاں نا اپنی زبانیں یو ہاں امام حسن جو گئے چڑکھی نا دہنے پاکٹ امام حسن ان زبانیں مصطفیٰہ دے چو سے لے رہے چو سے لے رہے اچھا اے ساڑے پنجاب جو بچہ پیدا ہوئے نا تے ابرار بڑھ سائے بلال بڑھ سائے تارک بڑھ سائے زفر صاحب محسن صاحب بھائی جان ایسے پنجاب جو روایے تے بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کر دے نو مامو گڑھتی دے وے تے ابو دا دل کر دے نو چاچو گڑھتی دے وے تے چل دی کیلئے تو انو پتہ یہ تے جے گڑھتی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ بڑھاو کے شرارت کرے تے بی بیاں تے بچہ شرارت کرے تے ماں بی بی چل دیتی آترا چاچے تے گیا یعنی ماں نو پتہ بچہ گڑھتی تے جاندر او میں نو سچ چیدہ سے مانا والے والے ہو او جنہ نو گڑھتی چو محمدی زبان دے چھوٹ سے ملے سانو نو محمد تے نیسو جانا تے ہر کدے تے جانا سی پھر او نا محمد تے جانا سی او جنہ نو گڑھتی تے محمدی زبان دے چھوٹ سے ملے ہومن پھر او نا محمد تے جانا سی او کی میں گئے پھر محمد تے گالو سناوا پرید دی آج میرا دل کر دا ماں تون راج راج کے امام حسن دیا گلا سن اچھا جنہ نو لگ دا میرا پیر علی او دا پیر حسن بی تے حسن بی اور دو میں ہاتھ ایک حسن دے نا تے کہ حسن دے نا دے چاک کہ بھولے سبحان اللہ اور چاک بھولے سبحان اللہ میں اس آباس دیا کہ جی دا پیر علی ہے کیونکہ میں او سا پیر دا مرید آن عزیزی صاحب نے آنکہ نقش بندی ہو کے ذکر علی سن دینے میرے بابا جی فرما دے سن اسی چورے والے سید اتر علی دے آنکہ مرید سبی کے اکبر دے اور میں تے نقش بندی مجددیاں میرے مجدد پاک فرما دے نے ایس امت چین نہیں فرما دے پچھلی عامتان جب یہ جتنے ولی بنے سان سارے علی دے صدقے بنے سان بس علی دے اللہ دے اس آباس دیا کہا جنہا پیر علی ہے او ملے صدقہ اللہ مولا علی بیٹھے ایک دن ایک بند آکے کہنے لگا علی تے نو سنیا ہے بڑا عیلہ میں آپ نے فرمایا جی کہنے لگا میں تن کو تس سوال پچھنے تنوں اکدہ بھی جواب نہیں ہونا مولا علی نے فرما کیوں کہنے لگا سوال مشکل ہی بڑے نے مولا علی نے فرما کنے مشکل ہیں کہنے لگا بڑے مشکل سوالیں امام حسن پر کھیڑ دے صنگیڑے چوتے مولا علی فرما دے نے حسن بیٹا در ادھر آو نا مولا حسن آکے نا تے بابا جی گوچ بیٹھ گئے کہ مولا علی اسے بندے نے فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال لینا امیر حسن کو لو پوچھ لے او بڑی حیرت نہ کہنے لگا علی سوال بڑے مشکل لے تینوں بھی جواب نہیں ہونا ہے کہ بچہ ہے کہ مولا علی حسن کے فرما لگے بچہ پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرمایا سوال پوچھے انہیں امام حسن کا قادر ویکھیا عمر ویکھی کہنے لگا بیٹا سوال پوچھا مولا حسن فرما لگے پوچھے انہیں کہنے لگا بڑے مشکل نے فرمایا سوال تے کرنا کہنے لگا پھر پہلے دوس ہو اللہ نے کائنات اچھ سارے تو سخت چیز کیلی بنائی بڑی طاقتور امام حسن فرما لگے پتھر کہنے لگا پتھر نہ لو سخت کیے فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نہ بھی کٹ دے دے کہنے لگا لوہے نہ لو زیادہ طاقتور تے سخت کیے آپ نے فرمایا آگ جڑے لوہے نہ پیگلا دے دیے اٹھا کے پھر دے رہن دے انہیں آکھیں بدلانا لوہ سخت تے سخت تے طاقتور کی فرمایا ہوا جڑی بدلانا اڑائی پھر دیے کہنے لگا ہوا نا لوہ سخت تے طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے دستے ہوا توڈ پیں دیے کہنے لگا اسو فرشتے نہ لوہ طاقتور کیے آپ نے فرما کہنے روخ権 undertaking ہے کہنے لگا اسرائیل نہ طاقتور کیے آپ نے فرمایا موت جنہیں اسرائیل بھی مار دینا ہے کہنے لگا مہتنا طاقتور کی یہ فرما ہے رابطہ حکم ہے وہ بندہ اٹھے کے دور پہتے مڑ کے کہنے دا انہاں دیتے بچیاں دا یہ اپنا بھی ہاتھ چکنے نال دیتا بچوں کے بلو سبحان اللہ میرا تئی سالہ دور خطابت دا اے اصول تے میرا اے تجربہ کہنے دا کہ اسٹیج والے ایکٹیو ہونا تے ساری ماں پر ایکٹیو ہوندی ہے اسٹیج والے اچھا بولو سبحان اللہ بلال بڑھ ساوے نا سارے بیلیاں تا خیارہ کھو جڑا نہیں بولا نو کہو کہ یار بے ہوئے نا ابام حسن تا ذکر ہو رہے اچھا بول سبحان اللہ انا دیا آدامہ ہی نبی بھر گیا آدامہ ہی نبی بھر گیا کیونکہ ہونا گھرتی مصطفیٰ کو لینا تبا جو ہے سنا ماں تا انہوں گھرتی دا کمال ایک دن میرے نبی نے نا کھجور کھا کے نا تے اے کچھلی سٹی گٹت ایک بچہ بیٹھا انہوں نے دوڑ کے جا کے کچھلی اٹھائی موچ ڈالی تے چوس ریا کیا تربیت کی تیسے ماں وانا بچے ہیں دی اے اوئی بچہ جتے بارے حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے فرما دے نبی کریم تحجد دی نماز پڑھ رہے تھے اے پچھا آ کے نبی پاک نے پیچھے کھڑا ہو گیا تھے اے نبی پیچھے کھلو کے نا حضور نے پکڑ کے تھے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک اس بچے نے فرما دے بیٹا میں تے نو برابر کھڑا کردہ سا ہندہ بچے نے جملہ بولیا نا آج دی ساری محفل دا نچوڑ جملہ ہے میرے نبی نے فرما بیٹا میں تے نو برابر کھڑا کردہ سا ہندہ نہیں سایں بچے حضور درخیان ورولوے کیا کیا کھملی بالیا تیرے برابر مکی میں کھلو ماں امی داستے نے کہ میراج دی را تیرے برابر رابدہ کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوا ہے میں کھڑا ہو جاؤں اور کیا سونیا تیرے برابر میں کھلو جاؤں یہ تھے تے نبی دم نہیں مار دے یہ تھے تے دم مارا دی جائنے اے اے بچے میرے نبی نے پیار آگیا حضور نے اے اینج کر کے ہاتھ چکے ارض کی تھی اللہم مفتح ہو فی الدین ارض کی تھی یالہی سبچے انہوں دین دی سمجھ دین دا فاہم اتا فرما اے بچہ اے بچہ جڑا وردہ ہو کے ترجمان القرآن بنیا قرآن مجید پہلا مفاصر بنیا یہ تے بارے عبداللہ بن مسعود فرما دے نے عبرال امہ اس امہ دا سب تو بڑا عالم ہے اے اے بچہ جڑے بارے مولا علی فرما دے نے جدو قرآن دی تفسیر کر دا ہے کہ انجھ لگ دا جو میں پریت پردے پچھے چھپ کے خدا دے راز پہ عویخ دا ہے اے بچہ اوئی بچہ ہے جڑا عمر چٹے چھوٹا ہے پر ادکل حضرت سیدنا عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے اے بچہ اوئی بچہ ہے جنہوں تاریخ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے دو یہ مانا والے والے انہوں سچی دسے ہو وہ جڑا نبی دی خجور دی کٹک چوس لوے وہ تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا چوسائی محمد دی زبان اس حسن دے کیا کہنے ہو جڑا چوسائی محمد دی زبان مطارق گرتی سناوا او زبان مٹھی پہلے میاں ساتھ دے دربارتے نا لے چلنا توانے چھوڑے اے توسی نہیں بولنی تے لے میں جانا سمجھ اگلی والی بنی یاد کرے ہیں میں سبان اللہ کہنے والے بندر نار لے آن اچھا بولو سبان اللہ ہورو چاہ سارے بولو سبان اللہ آر فکری رحمت اللہ لے پھرواں دے لائے کخ سبادنا کخ سبادنا مشری موسیقی 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 سنو امام حسن نشان ایک دن امام حسن بیٹھے کہ آپ کو لیکھ بندہ کہنے لگا حضور میرے گھر بیٹیاں بڑیاں تیرہاں بڈ دولت بڑی دی تیما وقت دا وزیر آن تی حضور میرے بیٹیاں بڑیاں پتر کوئی نہیں تی علی دے پتر ہو نبی دے دو ترے ہو پیران دے پیر ہو تی کو وزیفہ دیو صاحب اللہ میں نے پتر نہیں دے 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 لے لو بھائی اتنے بڑے اجتماع بیچے کئی بیلیاں نے اکراسی صاحب دعا کرو اللہ منو پتر دے وے میں تو انو پیران دے پیر دا وظیفہ نہ دے وان بھائی علی دے پتر دے نالو ورد کے وظیفہ کون دے سکتے نہیں نا سنو امام حسن دا وظیفہ اس بندے آکھیں میریا میٹیاں ہیں پتر کوئی نہیں تے دعا کرو اللہ منو کو وارثی دے دے وے حضرت امام حسن نے فرمایا استغفراللہ پڑھا کر کی پڑھا کر میں کتاب بچ پڑھا بزرگہ کل سنیا کے جڑے میہ بیوی روزانہ گیارہ سو مرتبہ استغفراللہ اس نیتنا پڑھن کے رب پتر دے وے رب ضرور پتر اطا کر دے رب حبلی میں نصال ان تین سو تیرہ مرتبہ اشاعت و بعد اس نیتنا پڑھن کے گودے چپیٹا پہ کھیل دے یہ تصور نہ پڑھنے اللہ ضرور پتر اطا کر دے امیت اللہ وڈے بابیں اندے وظیفے دے کے چلے بولی نہیں سبان اللہ بولی نہیں اور دے پھر دے استغفراللہ اس نیتنا پڑھو کہ رب تعالی اولاد نورینہ اطا کرے رب ضرور دے وے گا وہ بندہ اٹھ کے گیا تھے کہ اور آگے انہیں آکھے میری کمائی چھو برکت کوئی نہیں تے پیران دے پیروں کو وظیفہ دے اجڑے اجڑے بیلی کہنے نا میری کمائی چھو برکت کوئی نہیں اسی صاحب طویز دے دے وہ کماننا بڑا پوری نہیں پہن دی برکت نہیں پہن دی وہ نواز تے وظیفہ امام حسن دا وہ کہہ لگا حضور میری کمائی چھو برکت کوئی نہیں امام حسن نے فرما ایک گھڑی چلا دے ہو کاروبار تے بیٹھے ہو دکان تے بیٹھے ہو نا تے انج کرے کرو ہاتھ کار والتے دل ایک اللہ دے بہت بڑے والی فرما دنے میں ایک دن ایک اسٹیشن تے اتریا تے اترے کلی آیا انہیں میرا سمان چکیا تو پتہ کی کرے دو کم کرے دو کم ایک کرے الحمدللہ دوسرے قدم دے آکھے ایک قدم دے آکھے الحمدللہ دوجہ قدم دے آکھے استغراللہ آپ فرما دے میں انہوں آکھے ایک قدم دے تو الحمدللہ پڑھنا ہے دوجہ تے استغراللہ پڑھنا وجہ کیے انہیں آکھے بندے دے دو اکامنے ایک تے اللہ دیا نعم تند شکریہ دا کرے دوجہ گناہ وادی معافی مانگے میں دو میں پیا کری جانا ایک قدم دے دا شکریہ دا کرنا دوجہ تے اپنے گناہ وادی معافی مانگنا آپ نے پھڑکے نہ او دے کل سمان چکے فرمایا کلی تو نہیں تا کلی تے میں وہاں میرے رہا تھے تُو سے آنے میرے رہا لہو تھے تُو وہاں سے آنے اینج کریا کرو ہاتھ کار والدے دے لے یار والد آپ نے امام حسن نے فرمایا استغراللہ پڑھے کر او بندہ اٹھ کے گئے کہہ ہو رہا گیا انہیں آکھے سرکار میں کسانہ ذمہ دارہ فصل نہیں ہو رہی تو حضور کو وظیفہ تے دیو امام حسن نے فرما تُو بھی استغفراللہ پڑھے کر او گیا کہ ہو رہا گیا انہیں آکھے میرے گھر چھو بیماری ہی نہیں جاندی امام حسن نے فرمایا استغفراللہ پڑھے کر اجید گھرہ چھو بیماری نہیں نہیں جاندی وہ پتہ کریا کرو گیارہ سو مرتبہ روزانہ استغفراللہ پڑھ کے پانی تے دم کر لیا کرو تے سارا دن پورے گھر والے اوہی پانی پیا کرو آٹا گندوں میں چھو پانی پالو ہانڈی پکاو تے اوہی پانی پالو پھر کمال بیکھا جائے سبحان اللہ تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے سبحان اللہ امہ توانا مفسرین دی لبانے چدا سریا امام حسن نے فرما استغفراللہ پڑھے کر ایک ہور آگیا انہیں ارض کی تی حضور پارش نہیں ہو رہی تُو کو وظیفہ دوس ہو امام حسن نے فرما تُو بھی استغفراللہ پڑھے آگر ان آمتنو بڑھتی سناوا ایک پانچ بندے گئے تو امام حسن کا مرید کول بیٹھا سی انہیں ارض کی تی لاجپال سمجھ نہیں آئی بیماریاں پانچتے دوائی ایک کوئی بیماریاں پانچتے دوائی ایک کوئی امام حسن نے فرما امہ دوائی کولوں نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن نہیں چکتی انہیں اکھا قرآن کی کہند ہے انہیں امام حسن نے آیات پڑھے ہیں آخو سبحان اللہ تے میں بھی قرآن پڑھا وئی آخری بندے تک ہر بندہ ہاتھ جو کے بولے سبحان اللہ آپ نے برمالا کہندہ استغفیرو ربکم اِلَّا وَكَانَ الْأَفَارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيِّكُمْ مِدْرَارُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْبَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ اَلَّا وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَلَّا وَيَجْعَلْ لَكُمْ موسیقی 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 کہنے لگی مومن غصہ بھی پی جائے دینے تو معاف بھی کر دینے امام حسن غصہ بڑھا تھی پر بھائی ماں چال جائے ماں غصہ بھی پی گیا تھے تو معاف بھی کی تھا نوکرانی کو چک ہی سیانی سے انہیں آئے تدہ اگلا حصہ پڑھیا کہنے لگی والقادمین الغیز والعافین عنی الناس واللہ یحب المعسمین کہنے لگی اللہ کہنے لگی مومن غصہ بھی پی جائے دینے معاف بھی کر دینے تو احسان بھی کر دینے امام حسن فرما دینے جا میں غصہ بھی پی گیا تو معاف بھی کیتا تو احسان کیتا جا میں تو ازاد کیتا اور مانا والے فیصل ٹاؤن اور انو والے منو سچی دسے ہو جنہ دے نوکرانو اینہ قرآن ہوتا ہے اور جنہ محمد تو پڑھیا سی انہ نوکران کو قرآن ہوتا ہوئے گا جنہ دے ویڑے دے نوکرانو اینہ قرآن ہوتا ہے جنہ مصطفیٰ آدیا لباں چپڑھیا تے زبان جے چوسے لے کے پڑھیا انہ نوکران کو قرآن ہوتا ہوئے گا انہ اہمیں نہیں نیدیا دیا نوکران تے چڑھ کے قرآن پڑھیا انہ دی ہر ہر اداوی نبی برگی ہر ہر اداو نبی برگی اے دروازہ کھڑ کے امام حسن دا فرما کون آبادہ یہ کمانگتا آیا اچھا پتر علی دا ہوئے دو ترہ نبی دا ہوئے نہیں بولے سبحان اللہ علی پتہ کتنا سرخی ہے آج میرا جمعہ چیک موضوع سی ہوتے بے چیک گا اللہ ایتے میں تھوڑے جو سنا دے ماں بول دیریں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی نا ایک دن سیدہ زادہ پاکدین ایکہ مانگتا آیا تھا آپ نے چادر دیکھا کھا علی ہے چادر بیچ کے تہر عائدے واسطے کو چلیا اتہ پہ نبی پکا دیما مولا علی سیدہ زادہ پاکدین چادر بیچی کنے دیرم دی سارے بولو کنے دیرم دی چادر بیچ کے مولا علی ٹڑے ٹڑے لگے آرہے ٹڑڑے لگے آرہے راеч کیہ کے مانگتا WILL گیا انہیں اکھیں علی کو جدے ہن جیب چھے دیرم سن ایک دھر منگتا ہے روٹیوں نے بھی کھلانی ہے مولا نے نے چھے دیرم نہ انہوں نے تلی کی تھی مولا نے سارے رکھ دیتے تھے سارے رکھ دیتے تھے تھوڑا اگے گئے نا تک بندہ بھی لیا انہوں دے ہاتھیں چھو اونٹنی دی مہارے مولا علی نے پھر ملکے نا تے سلام دعا کر کے کہنے لگا علی اونٹنی خرید نہیں ہاں خرید نہیں ہاں مولا مولا علی فرمان دے میرے کو پیسے کوئی نہیں کہنے لگا میں کوئی منگے نہیں فرما کنے دی بیچنی ہے کہنے لگا سو دیرم دی لالو مولا علی نے دکل سو دیرم دی ادھار اونٹنی لے لی تھوڑا جہاں اگے گئے تے کے بندہ بھی لے کہنے اونٹنی بیچنی جہاں فرما کرید لائے کنے دی کریدے گا کہنے دا ایک سو سٹھا دی دندے ہو مولا علی سو دی کریدی آپ پی کہنے لگا سو سٹھا دی 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 مولا علی یہ تو سو سٹھا دی 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 تھوڑا آگے گئے تے اونٹنی کریدی ہو پھر مل پیا کہنے لگا پیسے دیو مولا علی مولا علی نے سو انہوں دیتا ساٹھ جیب چھپائے نبی پاک کو لاغے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں ایک بڑی سونی تجارت کر کے آیا حضور نے فرما کیوں ہے تھی تجارت کر کے آئے ہو ایک سوڑی دی کملی بالے میں چھے دین پیرہ ملہ دی بارگچ پیس کی تے مقدنونو ہتاو کی تے تھوڑی دور گیا ایک بن گنا نے بندہ می لیا انہیں آکھیں آلی اونٹنی خرید لے سو دی رہن دی خرید لے تھوڑی دور گیا کملی بالے کے خریدار می لیا کنے ایک ساتھ دی رہن دی بیج دی دی کملی بالے میں سو دی رہن دی مالک نو دیکھ ساتھ کم آگے لے کی آیا میرے آقا نے پرمایا علی تجارت بڑی سونی کی تیا پتہ ہونٹنی پہ چن والا کون سی خریدن والا کون سی ہونٹنی کیڑی سی حج کی تھی کملی والے کوئی پتہ نہیں پرمایا ہونٹنی پہ چن والا جمریل سی خریدن والا میکئیل سی ہونٹنی یوہاں سی کی دیتے باگے کیامتن فادمان جنتی چھ جانا یورامی قدر حضرات خود تو رہے بو کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے انہ دوسرے خوابت کی کی سناوا ایک دن ایک نا پردیشی آیا کوفے روزہ دی افتاری رویلاتے ہیں مازدے کوفہ جگہ آتے ہیں انہیں بیکھا ہے کہ بابا وہ ڈیرہا نا سکی روٹی دے ٹکر پانی کی بھگو کہ روزہ افتار پیا کرے بابا زور لگاندہ تے روٹی دا ٹکڑا ٹکڑا نہیں بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا اس سے بندے نو خیال آیا او 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 امام حسن لنگر خانہ کھولے آئے افتاری پہ کرا دے نے بابے نو تازہ روٹی نہ لیا آکے دے ماں او جا کے امام حسن لنگر خانہ نے انہیں دو روٹیاں آ پکھا دیا تے دو بغل چھ دبا کے نکلن لگانا تے امام حسن نے پکڑ لیا تے پکڑ کے فرما لگے جو دو کھا کے چلے آئے تے لیا کے کیوں چلے آئے انہیں ارز کیتی حضور اور مسجد سے کہ بابا بٹے رہ جا بیٹھا ہے تے حضور اور صبح کی روٹی نے ٹک کر پانی جب ایک گو کے کھاندہ ہے تے زور لگاندہ ہے تے روٹی ٹوٹ دی نہیں حضور بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے تے سرکار میں روٹی نہ ہو بابے نہیں لیا کے چلے آئے امام حسن نے چیخ نکل گئی رو کے فرما لگے پتا یہ بابا کونے انہیں اکھا زور نہ پردیسیاں میں نو نہیں پتا آپ نے پرمایا بابا میرا بابا ہے علی بابا میرا بابا ہے علی یہ لنگروں سے بابے نے لگایا اسے بندے جاؤں کے علی دے قدم پھڑ لے کہنے لگا لاجبالا ہوا ہے لوگانوں لنگر کھلا رہے ہیں آپ سکی روٹی دے ٹکر پانی کی بھی گو کے کھانائیں سونیا روٹی تو دنی میں پھڑے پہ سین آیا گیا کہہ لگا لی تیری سمجھ نہیں آئی انہیں خوابہ کا پروازہ چکے پھردہ رہے ہیں آج سکی روٹی دے ٹکر نہیں تو دے دے لولا لینے پڑ کے سینے لائیا فرمایا بے لیا اتھے میرا زور پہ لگ دائے اوہ محمدہ عشق پہ لگ دائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسیسہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اٹھے سخی سان کے سوالی نو سوال کروں تو پہلے کچھ نہ کچھ ضرور دے 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 سان کسے پوچھے حضور سوالی نو سوال دے کر لیں دیا کرو فرمایا اوہ میں نو بغیر مگیاں دے جانتا ہے میں بھی بغیر مگیاں دے امام حسن تا دروازہ کھڑ گیا پوچھے کاؤں رونیا کہ جی منگتہ آیا امام حسن نے فرمایا بے لیا نرادنا ہوئی دو گھنیاں ٹھہری میں بیکھا کچھ دے والی ہے اندر گئے تھے میں دو روایہ تھا پڑیا ایک ویچ پڑیا پجا ہزار دن ہم ایک اچھ میں پڑیا ایک لکھ دن ہم ایک روایہ تھے میں پڑیا تس لکھ دن ہم امام حسن نے منگتہ نو فرمایا اندر آجا اوہ اندر آیا آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا انہیں چادر بچھائی فرمایا اے سارے ویچ رکھ سارے لیا جاؤ نہیں بولے تو بان اللہ اے آج جمعہ سی جمعہ پڑے آجے نا ماشاء اللہ اللہ مآمین آسی صاحب کو علامہ مصطفی صاحب کی قبلہ تو سب پڑے ہوئے گا تو مسجدی جھولی بھی آئی ہوئے گی تو کئی بیلی انجوں دینے کی وجو میں والے دن مسجد سے جاتے نہیں تو مسجدی جھولی چھتا پر پہ پانے ہوں تو وی وری سوچ دے رہے تو کیسی بڑے بڑی ساخی ہیں نا آتم تائیدی کبر تلہ تمہار نوارے اسی مسجدی جھولی چھتا پہ پانے ہوں تو وی وری سوچ نے آ پرویش میں تینوں کیڑے ساخی دی گل پہ سب مگتا ہو رہے کی لینہ ہے امام حسن نے انہوں تس لکھ درم اکروائچ اک لکھ درم اکروائچ پنجا ہزار درم دے کے فرمایا چادر چھ رکھتے سارے لے جا انہیں جدو سارے رکھے نا چکا لگا چکا ہی نا جوان امام حسن نے فرما لگے اے 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 گھٹھ لیے تے رکھ تے جا بزار چھو نا دو مزدور دہاری تے لے کے آئے پیسے تیرے گھر چھوڑا من اے دیاری تے مزدور لے کے آئے تے مزدورا پیسے چک چک امام حسن دے گروہ مگتے تے گھر چھوڑے نا جدو شام نویلہ ہو کے ٹھو رہا تے دروازے چا مانگتا گیا نا تے امام حسن فرما دے نے یار جاندہ جاندہ منو ماف نہیں کر جاندہ اوہ مانگتا مڑ کے کہندہ سونے ہاں جننے کچھ نانا دینا بھے اوہ کہتا ماف کرو تے انہا دے کے مافی کیوں پہ مانگ دے ہو فرما دے نا تے ایسی محمد دا دو طرح پر مافی مانگنا اوہ جڑا تے نو دو گھنیاں دروازے چکھلار کے آنکھیں ایسی نا دو گھنیاں ٹھائر ماں بے کھاں کجھ دے ماں لی ہے کہ نہیں مافی ہو دی پہا مانگنا واہ 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 ایڈا وڈا سخی ایسا سخی پتہ لگیا اوہ دے بیچ نبی والیاں بھی یادتانے چوتی سال چوتی سال امام حسن مولا علی دنال گزارے لے سبحان اللہ اور جنہیں ایک گھڑی دو چار گھڑیاں گزاری ہونا علی نال اوہ نہیں مانتے جنہیں چوتی سال علی جی گودی بے چھ گزارے ہونا یاد کمبر مولا علی دنال غلام جنہیں وقت گزارے علی نال یادے نا جڑی دیدوی صاحب کی ملا گل سنا رہے مولا علی کو فیہ آکے ارام کرنے لگے کسے سفر تو تھکے کہ کمبر نے آکے ارسکیتی حضور عجر لیٹی ہے عجر نام پارے کب مانگتا آیا ہے فرمایا کہی مانگتا ہے آکھیں روٹی مانگتا ہے فرمایا دے دے کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا اوہ جی روٹی ہیں نا روٹیاں والے تباک ہے چھے فرمایا تباک دے دے عجر بھی کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں انہیں آکھیں تباک جینا عجر بھی کھڑا فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا کچاوہ اوٹ دے فرمایا اوٹ دے دے عجر بھی کمبر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا اوٹ ستر اوٹان دی کتار دے وچکار کھلوتا ہے فرمایا ساری کتار دے دے میں کتاب آج پڑھیا کہ پہلے اوٹ دی محار اس پر لے کمبر دے ہاتھ وچھ تھی کمبر نے محار آو تھے سٹھی پہ آپ آو تھے جا کے کھلو گیا مولا علی فرمادہ نے تینوں کی ہویا ہے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویغ کے ڈر گیا کدرے میں نوں ہی ناری نہ دے دے آجے کدرے میں نوں ہی ناری نہ دے دے آجے میرا ایمان ہے کہن دو کہن دو ویگا تو رازدار خفیج علی ہے کدر بھی دیکھو ہونا مولا علی دنہو کر ہاتھیں کھڑا کرتے میرے نال علی علی کو ملکے زارے پڑیے تو رازدار خفیج علی ہے کدر بھی دیکھو کدر بھی دیکھو کدر بھی دیکھو علی علی ہے کدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفیج علی ہے کدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار سبھی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جب آمدین کی ہر جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول ایک غلاب ہے وہ کبھی قبول ہے سارے بولو سارے ہاتھ چاہ کے بولو آمین 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 حلیم آل محمد حضرت امام حسن مجتبا رضی صاحب کی بلا عبرال برسائی تاریخ برسائی بلال برسائی مربان ایک ایسا شخصی جنہیں ساری زندگی امام حسن نو پڑھا ہی تانگ کیتا اتنا تانگ اتنا تانگ کیتا جنہیں تاریخ پڑھنوال لوگ انہوں نے پتہ مربان نے امام حسن نو ساری زندگی نا سکھ دا سانس لے لے دیتا مگر جس دن امام حسن تا جنادہ ٹوریا نا امام حسن نے ویکھا کہ مربان امام حسن تا جنادہ نو کندہ دے کے لے لگا تار تے زاروں کی تار رو رہے آئے امام حسن مربان دے قریب گئے تو انہوں جا کی کہنے لگے ساری زندگی تو میرے وی نو سکھ دسا نہیں لے دیتا آج میرا وی ٹوٹ گئے تو رونا کیا ہوں جملہ سنو تعریف ہو ہون دی جڑا دشمن بھی کرے مربان نے امام حسن دے جنازے نو کندہ دے کے رو کے اس ویڑی امام حسین نو اکھیا کہنے لگا میں دے جنازے تے کیوں نہ رو میں ظلم والی انتہا کر چھڑیے پر اسے بندے نے صبر والی بھی انتہا ہی کر چھڑیے آدھتا ہی نبی والیاں ساری ہیں علی والیاں تے نے پتہ نا مولا علی ایک اے اے جانگویچ ایسر کر کے تلوار اٹھائی ایک کافر نمارن لگے تے انہیں موہ تے ماظر اللہ تھک دیتا مولا علی اتر گئے تے آپ نے انہوں قطر نہیں کیتا انہیں پوچھا حضور میں تے اس آواز تے تھکیا سی کہ تُسے منہ جلدی مار دیو ترس آ کے نہ مارو فرمایا میں تے انہوں ربلی مار لگا ہون تو میرے موہ تے تھکیا ہے تے میرا بیچو غصہ اپنا بھی آ گیا ہے ہونے میں تے نو مارنا انہیں آکے نا تے قدم پھڑ لے تے کہنے لگا منہ کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا ہویا کی کہنے لگا سونیا لوے دی تلوار نا لیوں ماریا پر خلق دی تلوار نا مار دیتا ہے اونا چاہ آدھتا نبی والیاں پہ علی والیاں علی تے نبی والیاں آدھتا آو ہنلا بھی گل نہیں کرتا تُسا منہ دا ٹکڑ لے کے جانا تے میں سے آلکور واپس جانا ہے آو آخری گل کریے تے حجازت چاہیے امام حسن حسین دو میں ویر پیدل حج کرنے مکہ تو مدینہ تو مکہ والے جا رہے پچیس پچیس حج دوہ ویرہ نے پیدل مدینہ تو مکہ تکی تے پاؤں سج جان دے نے غلامانوں سواریاں تے بٹھا کے حاجواز تے بھیج دے نے تے آپ پیدل جان دے نے لوگ جدو حجی اتر جان دے نے سواریاں تے گن دے نے بیکھو نا بھی جدو ترے پیدل جا رہے تے آپ نے فرما نا نا اسا پیدل حج کرنا اپنے لئے آپ عبادت بنا لے امام حسن نے کسے پچھے حضور تسی پیدل کیوں جان دے سواری تے کیوں نہیں جان دے فرما جی قیامتن رب نے پچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں سا آسا کتا تھے میں کی جواب دے ہاں گا حاج کرن جارے تے راج بکھ لگی امام حسن نے فرما حسین بکھ لگی کچھ کھاؤں نا دے ارز کی تے حضور کھان لی تے کچھ نہیں کلی نظر آرہی تک کھان دی مائی جی اسی مدینہ دے مسافر تے مکہ دے حاجیاں کچھ کھان دے دو مائی آسمان والے دیکھ کے رو کہن دی کدیڑا گریب نہ بنا دو تو سونے پرونے کدی خالی نہ جان دے دی مائی رو کہ کہن لگی بڑی غریبا کھان لی کچھ نہیں ماف کرے آجے امام حسن فرما لگی اسی کدیڑ کسے دبو ہے گئی نہیں اج آگیاں تے خالی گا سان جانا کوئی نہیں مائی پانی لپے اللہ پلا دے مائی بڑی راہیوں کے کان لگی جو دو گھڑیاں کھار جاؤں مائی دو 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 کے لگویاں ہوں مائی دو دا پیالا لے کیاں گئی آجا امام حسن پیلے آجا امام حسن پیلے آؤ تمہیں پیر دو 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 دی کے ٹنن لگے مائی دیاں کھان دے چھوڑے آگئے تیروں کے کان لگی ہوئے جان دے دس جاؤں کری مانے لالوں دیکڑے پاپ دے پتروں امام حسن نے پروایا امام کی پوچھنا چاہنے کیاں لگی قد ملنوں جیترے کی ٹھویاں اڑ کے پروایا امام مدینے آجا ہی کیاں لگی میں ہندے کونوں فرمایا امام قد مدینے آنے محمد پتر پوچھ کیا بس کہہ دی میں محمد پترہ دے گھر جانا ہے آئی ساڑھا اڈریسے دو میں بھی رہا ہج کر کے مدینے آگئے ایک دن امام حسن نے اسے مائی نو مدینے دی گھر گئے چاہ پھردہ ویخ لیا امام حسن نے نا پہچانے آن امام حسن پہچان گئے گھر لیا کے نا مائی دی بڑے دن خدمہ تبازو کر دے رہے مائی ایک دن کہنے لگی بھی مڑیا میں نے جان کیوں نہیں دے دا سنو تے سبان اللہ کھو امام حسن نے اسے مائی نو ایک ہزار بکری تے تین ہزار دنم دیتے انہیں پیالہ ایک دو دہ پھلایا ہے نا ایک ہزار بکری دے دیتی مائی ہزار بکری لیکن دروازے چاہ پہنچی تھے امام حسن فرماد نے اممہ جی اممہ اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ دو دہ دہ حسین ہوئے کی تاسی مائی نے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے وہ بھی خدمت کر دے رہے جدو مائی ٹورن لگی تھی ایک ہزار بکری تتین ہزار دیرم امام غزالی فرماد نے احیاء نورو چھوڑا ہے تین ہزار دیرم میرے نبی نے مہدرتی امام حسین نے دیتے تنالک ہزار بکری دیتی امام حسین فرماد نے کہ اممہ جی پہلے میرے گھا رہا ہوں دیتے میں بہت دینے ساتھ انہوں وڈے وینا زیادہ نہیں دے رہا کہ دیرے وڈے وینا اے نہ لگے میں نہ چھوٹا ہو کے وڈا سخی بن دائے مائی دو آدھار بکری مائی دو آدھار بکری مائی دو آدھار بکری بڑا لگتا ہے تیرا کرانا آخری شیر پڑا ملگا ہاتھ کھڑے کر لو بہی سارے آخری سارے سارے کھوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا بیٹھا سٹیج والا کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرو ہونے جیڑا اچھا بولے خونے اچھا بولے خونے تھیلے را کے سارے پڑو بڑا لجپار ہے تیرا درانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا درانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا درانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے زمانا یا رسول اللہ